نمسکر سواغت ہے آپ سبی کا گولڈن انڈیا کی اسپریس وڈیو میں آئیے دوستو جانتے آج کے مکہ سماچار کی کام کی بڑی خبریں اور اسے کے ساتھ میں جانیں گے آج کا سونے اور چاندی کا تازہ دام لیکن دوستو کبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزاری سے کے وڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تاکہ آپ کو روج ایسے ہی کام کی قبروں کی زانکاریں ملتی رہے گی چلیے تو شروعات کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی قبر سے تو مورتیا چھونے کی منائی ساموئی گانے بجانے پر روک تیواروں کے لیے سرکار کی گائیڈ لائن جی آن دوستو کیندریس واسطے منترالینہ کورنا مہاماری کے مدنظر تیواروں کے موسم میں ایتیات کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے اور اس گائیڈ لائن کے تحت کنٹینٹمنٹ جون کے بیتر کسی بھی طرح کے تیواری کاریکرم آئیوزیت نہیں کیے جائیں گے ساتھ ہی میں پوجا، میلو، ریلیو، سانسکرتی کاریکرم کو لے کر بھی ویسے نردیس چاری کیے گئے دراصل آپ کو پتائی ہوگا کہ جلدی نوراتری شروع ہونے والی ہے اور اس دوران دیش بر میں پنڈال لگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی طرح کے میلے اور کاریکرم آئیوزیت کیے جاتے ہیں گائیڈ لائن کے مطابق دارمیک کاریکرموں کے لیے پوری پلاننگ پہلے سے کرنی ہوگی پیڑ بار اور سوسیل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہوگا دارمیک استانوں پندالوں میں مورتیوں کو چھونے کی منائی ہوگی کورانہ سنکرمن کو دیکھتے ہوئے سامویک دارمیک گانے بجانے کی کاریکرم نہیں ہو پائیں گے لیکن اس کی جگہ پر ریکارڈیڈ دارمیک سنگیت بجائے جا سکیں گے اس کے علاوہ سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق کومینتی کچن لنگروں میں سوسیل ڈسٹینسنگ کے نیاموں کا پالن کرنا ہوگا چلیے تو اپن بڑھتے آج کی اگلی خبر کی اور تو انڈین ریلوے نے بدلہ بڑا نیام اب اتنے منٹ پہلے جاری ہوگا ٹرین ٹکٹ ریزرویشن چارٹ جی آن رستو انڈین ریلوے نے یاتریوں کی سویدہ کو دیان میں رکھتے ہوئے ریزرویشن رولز میں بڑا بدلہو کر دیا ہے ریلوے کے مطابق اب ٹرین اسٹیشن سے چھوٹنے کے تیس منٹ پہلے دوسرا آرکسن چارٹ بھی جاری کیا جائے گا سبھی جونرل ریلوے سے آئے آگرہ کے آدھر پر بھارتی ریلوے نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس بدلہو کے پیچھے مقصد ہے کہ پہلے ریزرویشن چارٹ کے آدھر پر خالی سیٹوں کے لیے آن لائن اور پی آر ایس کاؤنٹروں پر ٹکیٹوں کی بوکنگ کی جا سکے اچھا تو آج کی اگلی بڑی خبر ہے نئے نیاموں کے ساتھ میں پندرہ اکٹومبر سے کھولیں گے دیس کے تمام سینیما ہال و ملٹی پلیکس جی ہاں دوستو تمام احتیاطوں و ساوہدانیوں کے ساتھ میں دیس بر کے سینیما گھروں اور تھییٹروں ملٹی پلیکس کو کھولنے کی انمتی دے دی گئی ہے کیندریہ سوچنا پرسارن منتری پرکاس جاوڑے کرنے منگلوار کو اس بات کی جانکاری دی کی پندرہ اکٹومبر سے سینیما ہال اور ملٹی پلیکس کو کھول دیے جائیں گے اس میں کیول پچاس فیصدی لوگوں کو پرویس کی انمتی ہوگی اس کے علاوہ دیس کے تمام ملٹی پلیکس کے لیے سرکار کی اور سے گائیڈ لائن ایس او پی جاری کر دیا گیا ہے جس میں کئی طرح کی باتیں لکھی گئی ہے جیسے کی پرتیک سو کے بعد میں پورے سینیما ہال کو سینیٹائز کرنا ہوگا سینیما گروہ کے اندر کا تاپمان تیس سے تیسے ڈگری سیلسیس تک رکھا جائے گا چلیے تو اسے بیچ میں بولیوڈ جگت سے ایک بری خبر بھی آئیے ازی دیگن کے بھائی انیل دیگن کا نیدن ایکٹر نے فوٹو شیئر کر کے لکھا ایموشنال میسیج جی آن دوستو بولیوڈ ابھی نیتا ازی دیگن کے بھائی انیل دیگن سبھی کو صدمہ دے کر اس دنیا کو الویدہ کہے گئے اپنے بھائی کے نیدن کی خبر خود ازی دیگن نے سوسیل میڈیا کے ذریعے دی بتا دے کہ انیل دیگن نے بولیوڈ میں کئی مشہور فلموں کا نردیسن کیا انہیں راجو چاچا بلیک میل اور حالے دل جیسی فلموں کی نردیسن کے لیے پہچانا جاتا ہے چلیے تو اگلی خبر ہے پرائیویٹ پیسنجر ٹرینوں کے بعد میں ریلوے کی زیادہ سے زیادہ کمائی ہو سکے ریلوے کا لگ سے اگلے پانچ سالوں میں دو سو کروڑ ٹرن سامان لوڈ کرنے کا ہے اس لیے سرکار اس میں نیجی کمپنیوں کو سامل کرنا چاہتی ہے چلیے تو آج کی اسپیشل خبر ہے دوستو سنگاپور میں کورنا کال کے پیدا ہونے والے بچوں کے پیرنٹس کو ملے گا پاری برکم بیبی بونس جی آن دوستو آپ کو یہ خبر سن کر تھوڑی حیرانی بھی ہوئی ہوگی لیکن آپ کو بتا دے کہ دنیا میں سب سے کم چنمدر سنگاپور کی ہے اس لیے وہاں کی سرکار بچے پیدا ہونے پر بیبی بونس دیتی ہے لیکن اس بار کورنا کے اسططی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر آرثک بوجھ بڑھ چکا ہے اور اسی بات کو دیانے رکھتے ہوئے سنگاپور کی سرکار نے بیبی بونس کی رکم کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تو جانتے ہیں 22 کریٹ اور 24 کریٹ کے نصار سونے اور آج کا چاندی کا تازہ دام بات کریں 22 کریٹ کے نصار سونے کے دام کی تو 1 گرام کے نصار 4942 روپے 8 گرام کا 49536 روپے 10 گرام کا 49420 روپے 100 گرام کا 494200 روپے 22 کریٹ گولڈ کی پرائٹ چل رہی ہے وہی بات کریں 24 کریٹ کے نصار سونے کے دام کی تو 1 گرام کا 5042 روپے 8 گرام کا 40336 روپے 10 گرام کا 25420 روپے 100 گرام کا 5,6,200 روپے 24 کارٹ گولڈ کی پرائیٹ چل رہی ہے وہیں دوستو چاندی کی دام کی بات کرے تو 1 کلو گرام کی نسار 62,000 روپے پر چاندی کا باؤ پہنچ چکا ہے چلیے تو اسے کے ساتھ میں آج کا سامنے گیان کا پرشن ہے کہ کون سے بینک نے ATM سے OTP آتاریت نکت نکت نکاسی پرنالی کو شروع کیا اور اس کے وکلپ ہے Yes Bank, Axis Bank, SBI یا پھر Canera Bank آپ کو اس کا جواب نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہے کیے جائیں گے چلیے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تنیباد جہیند بندے ماترم